اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو گورنمنٹ پاکستان نے ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ جو بھی غریب طبقہ پاکستان نے موجود ہے ان کو چار ہزار روپے دیں گے اور میں آپ کو اس ویڈیویں بتاؤں گا کہ جو غریب لوگی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح چار ہزار روپے حاصل کر سکتے ہیں اور جو لوگ جن کے پاس اللہ کرم سے پیسے ہیں آرام سے ہوتنے کی گزار رہے ہیں یہ ویڈیو ان کے لئے بہت انفرمیٹیو ہے ایک بات ہے جو میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا جو غریب لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھیں اور جو جن کے پاس پیسے وغیرہ ہیں آرام سے وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی یہ ویڈیو دیکھیں ان کے لئے بھی ایک بات ہے جو میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میر چنل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے ویڈیو کو لائک کر لے اور پریسی بیل آئیکن فور نیو ویڈیو اپ ڈیٹ جی تو گورنمنٹ پاکستان نے اپنے پیش پہ احساس پاکستان کے پیش پہ ایک پوسٹ ڈالی تھی جس پہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جس جس غریب کو پیسو کی اور راشن کی ضرورت ہے تو وہ ہم سے کانٹیک کرے اور ہمیں بتائے کہ وہ اسے کتنی ضرورت ہے اور کتنے مطلب اس نے بہت ساری تو میں آپ کو وہی چیز بتاؤں گا تو انہوں نے ایک ویب سائٹ دیا ہے لنک تو ہمیں اسی ویب سائٹ کو میں نے کھول لیا ہے تو جی ہم اس ویب سائٹ پہ آ چکے ہیں اب میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ میں گارنٹی سے بتا دوں کہ جو لوگ گریب لوگ ہیں وہ تو یہ ویب سائٹ پہ جان نہیں سکتے کیونکہ ان کے بعد شاید موبائل نہ ہو تو پاکستانہ گورنمنٹ نے ایک اور اچھا اقدام کیا ہے ایک فون نمبر ہے جو میں دوں گا 8171 اور اس پہ دیکھیں یہ جو 414471 ہے اس پہ نہیں کریے گا جو میں بتا رہا ہوں اس پہ کریے گا 8171 اس پہ کرنا ہے میسج کرنا ہے اپنا نام دینا ہے ایڈرس دینا ہے cnic دینا ہے فون نمبر دینا ہے یہ جو فون نمبر ہے یہ کوئی اور چیز کے لئے ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جو میں بتا رہا ہوں 8171 جن کے پاس موبائل نہیں ہے ویب سائٹ نہیں ہے اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر اپنے آس پاس دیکھیں جو غریب طبقہ ہے ان کے لئے آپ کو یہ فارم فیل کرنا ہے جو غریب لوگ آپ کے آس پاس موجود ہیں ان کے لئے آپ کو یہ فارم فیل کرنا ہے سب کچھ ان کا ہی دینا ہے لیکن اگر آپ فون نمبر چاہیں تو اپنا رہ دیں تاکہ جو گورنمنٹ پاکستان کی جو کرندے ہوں گے وہ آپ سے کونٹیک کریں اور وہ آپ کے ذریعے جو غریب لوگ ہیں جو آپ کے علاقے میں ہیں ان کی ہیلپ ہو جائے تو میں جو بتا رہا ہوں اس پہ کونٹیک جس کے پاس ویب سائٹ کی ضرورت جس کے بعد کوئی موبائل نہیں ہے ویب سائٹ بغیرہ کے بعد جان نہیں سکتے تو وہ کریں اچھا تو ہم اس پیچ پہ آ چکے ہیں اب جو دیکھ رہے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ میں ان کو بتا جاتا ہوں کیسا کرنا ہے آپ کو تو یہاں لکھاوائے اپنا پورا نام لکھئے آپ کو اپنا پورا نام لکھنا ہے اس کے بعد شنانکٹی کا نمبر لکھنا ہے شنانکٹی کا نمبر لکھ دیں آپ پہ اب آپ کے خاندان میں اب میں جیسے اگزیمپل پر لکھ دیتا ہوں کچھ بھی جیسے میں لکھتا ہوں اپنا نام لکھ دیتا ہوں میں صرف اگزیمپل سی این آئی سی فور اگزیمپل میں نے یہ لکھ دیا کچھ بھی لکھ دیا اب میرے خاندان میں کتنے لوگ موجود ہیں کتنے لوگ میرے خاندان میں ہیں جیسے میں لکھ دیتا ہوں اب گھر کا پتہ لکھنا ہے پورا اچھا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں نوٹ سیکیور آپ کو پریشان ہوں کی ضرورت نہیں ہے یہ انہی کی ویب سائٹ ہے میں نے انہی کا جو اوفیشل پیج ہے اسی سے گیا ہوں دیکھیں یہ ویریفائیڈ پیج ہے اسی سے میں اسی ان ویب سائٹ پر گیا ہوں یہ فیک نہیں ہے انہی کی ویب سائٹ ہے تو پریشان ہوں کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کا جو بھی زلا ہے کراچی کورنگی لانڈی جو بھی آپ کا ہے کوہارٹ وغیرہ اور اپنا فون نمبر دینا ہے اچھا جو انہوں نے بتایا ہے جی جس طرح سے آپ کو فون نمبر دینا ہے آپ کو اس طرح سے ہی فون نمبر یہاں پہ سب میٹ کرانا ہے ایسے میر پول میں نے ایکزیمپل دے رہا ہوں ایمیل اوہ انٹر ایڈرس جو آپ کا ایڈرس ہے وہ دینا ہے آپ کو اس کے بعد جمع کروانا ہے اچھا اگر آپ کو پھر بھی یہ جو فون نمبر دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ اگر آپ کو پھر بھی راشن محصول نہ ہوں پھر آپ اس جو نمبر ہے اس پہ کانٹیک کرنا ہے آپ کو فور فور سیمپلے کانٹیک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کو اسپیس دینا ہے پھر اپنا نام لکھنا ہے اپنا ایڈرس لکھنا ہے سی این ایسی نمبر لکھنا ہے اور فون نمبر لکھنا ہے اچھا اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو ڈونیٹ کریں اپنا پیسہ یا راشن تو ان کے لئے بھی انہوں نے ایک ویب سائٹ کا پیج بنایا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کس طرح پر کام کرنا ہے پہلے آپ کو یہاں پہ کرنا ہے ریجسٹریشن اپنا نام لکھنا ہے اچھا جو ارگنائزیشن ہے یعنی کہ آپ کی اگر کوئی بڑا کوئی واسی طور پر آپ کچھ کام کرتے ہیں ارگنائزیشن میں یا آپ کوئی جوب کرتے ہیں تو اس کا لکھ دیں ادارہ آپ کا شنانکٹیکارڈ نمبر لکھ دیں اور date of birth جو شنانکٹیکارڈ کی عجرہ ہوئی ہے یعنی کہ شنانکٹیکارڈ کو نمبر ہے جو ایشو ہوا تھا آپ کو year وہ لکھنا ہے آپ کو سب کچھ date وغیرہ password اب کوئی password لگا لیں اس میں پتہ لگ دیں ظلہ لگ دیں تحصیل اب جو منہ پہلے ہی بتا تھا ظلہ جیسے آپ کا ایکزمپل طور پر ابتاباد ہو گیا ظلہ آپ کا ابھی یہ ڈیڈیڈ آرکھ ہوگا اس کے بعد دیکھیں ظلہ آپ کا ایسے ابتاباد ہو گیا اب جو تحصیل ہے تحصیل جیسے آپ کی یہ بھی ابتاباد لگا لیں اب یہاں پہ آپ کو فون نمبر دینا ہے اپنا اور یہاں پہ آپ کو جمع کروانا ہے اب جو میں آپ کو بتا دوں ایک سیکرٹ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سیکرٹ بات نہیں ہے مطلب یہ آپ کے لئے یہ اچھی بات ہے اب جو غریب طبقہ ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ان کے بعد موبائل فون نہیں ہے کوئی اور انٹرنیٹ کی سہویز ان کے پاس مویسر نہیں ہے تو وہ کیا کریں اب آپ لوگ دیکھیں اپنے آس پاس دیکھیں جو لوگ آپ کو لگیں کہ ان کو ضرورت ہے تو آپ اپنے میں سے دے دیں یا پھر اگر آپ کے پاس بھی نہیں ہے کوئی باتنے کی چیز تو آپ ان کے نام کا اپنا سبمیٹ ان کے نام کا جو ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں ان کی سب کچھ آپ کو سبمیٹ کرانی ہے یہاں پہ یہاں پہ راشن حاصل کرنے کی درخواست میں اور گورنمنٹ اپ پاکستان نے ایک اور اعلان کرا ہے کہ اگر وہ فون بھی نہیں کر سکتے جمع بھی نہیں کروا سکتے ریلسٹریشن تو وہ شانکتی کارڈ نمبر جو نادرہ پہ آپ نے جمع کروایا ہے وہاں پہ کریں گے چیک کہ کس کس کو اصلی میں ضرورت ہے تو وہ ان کے گھر پہ جا کے خود پہنچائیں گے اب مجھے اس بات میں کوئی سچائیں لگتی کہ وہ کیسے پہنچائیں گے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ پہنچائیں گے تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ پہنچائیں گے تو اچھی بات ہے اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو غریب تب کا موجود ہے آپ ان خود ہیلپ کر دیں میری طرف تو یہی ہے اگر گورنمنٹ پہنچاتی ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ پریس بیل آئیکن فور نیو ویڈیو اپ ڈیٹ گوڑ بائی ٹیک کیر